اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے اور اپنی عید کی خوشیاں بہت اچھے طریقے سے انجوئے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد خالی یہ ہے کہ ایک ہمارے میرے بھائی ہیں جو کہ میرے سبسکرائبر بھی ہیں تو ان کی طرف سے مجھے ایک آج سوال اٹھا تھا تو بہت اچھی بات ہے جہاں تک میری نالیج ہے جہاں تک میں کر سکوں گا انچاللہ اللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا اس بیسز کے اوپر کہ ہیٹیڈ سائٹ میرز جو بیک سیٹ کا شیشہ ہے اس کا ڈیف آگر اس کے بٹنز کے لحاظ سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے میں انچاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں یوٹیوب کا میکنزم شاید اس طرح کا ہے کہ میں کومنٹ سیکشن میں پکچر اٹیچ نہیں کر پا رہا تھا تو میں ایک ویڈیو بنا لوں اور اس کے لحاظ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ کوئی بھی نیا بندہ اس کو یہ سوال اس کے ذہن میں اٹھے تو یہ بٹن ہے جس کے تھوڑھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی شوٹ کے اندر میں گور کروں گا یہ فرنٹ والا آپ نے اوورال آپ کا کنٹرول پینل ہے جہاں پہ آپ کے بہت سے بٹنز ہیں اور آپ اس میں سے اپنے پسند کی جو چیز یا ریکوائیڈ چیز ہوتی وہ آپ کر سکتے ہیں یہ والا پینل میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یہ والا جو نوب ہے اس سے آپ کا ایسی کا گرم اور تھنڈے والا کونسپٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ سائٹ پہ اس کو گھمائیں گے جیسے کہ یہ اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹمپریچر گیج جہاں پہ آتی ہے تو جیسے ہی یہ میڈ سیکشن ہے میڈ سیکشن سے جیسے آپ آگے جائے گا یہ گرم ہیٹنگ کی طرف جائے گا چاہے آپ نے ایسی کا بٹن آن کیا یا نہیں تو اس والے بٹن کو آپ لیفٹ کریں گے لیفٹ جیسے یہ بلو کرے کی لائن ہے اور ریڈ جو ہے گرم گرم کو شو کرتی ہے تو یہاں سے آپ نے ایسی کا ٹمپریچر سیٹ کرنا ہے یہ والا جو بٹن ہے یہ بیسیکلی اگر یہ جس طرح بھی میں نے آن کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے تو اٹ مینز کہ باہر کی جو ہوا ہے وہ اندر کی طرف نہیں آئے گی ملہ جو ایسی مجھے ہوا دے رہا ہے اسی وہی ہوا ہوا اندر سرکولیٹ ہوتی رہے گی تو کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کا وہ کہتے ہیں نہیں باہر سے بھی ہوا آنی چاہیے تو آپ اس کو یہ پریس کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا باہر کی ہوا اندر آ سکتی ہے تو ہر بندے کی اپنی چوئس ہے وہ اس کو آن رکھنا چاہتا ہے یا نہیں یہ والا جو بٹن ہے یہ موڈز چینج کرتا ہے ملہ آپ نے فرنٹ کی طرف ہوا رکھنی ہے آپ نے فرنٹ اور پاؤں کی طرف ہوا رکھنی ہے یا پاؤں اور فرنٹ جو آپ کا ونشیلڈ ہے اس کی طرف آپ نے ہوا رکھنی ہے تو یہ آپ کے پاس چوئسز ہیں اس والے بٹن کو دبا کے آپ اپنے یہ موڈز چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں ملہ یہ تینوں بٹنز آپ کے ہو گئے اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا ایک پورا پینل آتا ہے اگر آپ نے ایسی آف کرنا ہے یا سردیوں میں ہیٹر آف کرنا ہے تو یہ بٹن ہے جس سے آپ جو ہے اس کو آف کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل ڈاٹ ملکل کم ترین فلو کے ساتھ ایسی آن ہے میں نے اگر آف کرنا ہے تو میں چاہے اس کو یہ فین والا دباؤں گا تو یہ پلس کی طرف جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس کی طرف ہوا جو ہے اس کی تھرو ہوگی اگر میں نے اس کو کم کرنا ہے تو آف یہ ملکہ آف والے بٹن کو دباتا رہوں گا ایک ایک کر کے پیچھے جائے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے تیسرا اور یہ چوتھا بٹن اب اس میں سچی بات میں بتاؤں تو کنفیوجن ابھی بھی مجھے ہے یہ والا آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اب اس لوگوں کے لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ والا لوگوں جو ہے یہ بنتا ہے جس جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہیٹنگ سائیڈ میررز کے لحاظ سے یہ والا بٹن اس کو آپ پون کر دیں گے اور آپ کے جو سائیڈ میررز ہیں وہ ایکٹیو کلیر ہونا شروع ہو جائیں گے یہ والا جو بٹن ہے یہ ریر فاگ کے لحاظ سے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بیک شیشہ ہے وہ بھی آپ کا کلیر ہو جائے گا اور یہ دوروں بٹنز ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں تو یہ نورملی آف ہی رہا تھا میں نے اب بھی تک ہیٹنگ سائیڈ میررز کو یوز نہیں کیا کبھی اس طرح ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ اوپر والے اس کے اوپر آپ آ جائیں تو یہ جو ایچ ایم آئی ہے فور ایکجمپل میں ایک سیٹنگز میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ون آف دی آپشن کہ میں نے ایک میرے پاس اوپشن ہے یہ میں ہوم بٹن دبا دوں اگر میں نے یہ ہوم بٹن نہیں دبانا تو یہ ہی ہوم بٹن آپ کا سکرین سے ہٹ کے یہاں پہ بھی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین ہے ادھر میں جیسے یہ بٹن دباؤں گا تو واپس ہوم سکرین کے اوپر جس بھی آپ سکرین کے اوپر ہوں گے فائنلی ہوم بٹن دبا کے ہوم سکرین کے اوپر آپ آ جائیں گے یہ والے جو دو بٹنز ہیں ٹھیک ہے یہ والے بٹنز یہاں پہ بھی دیئے میں ہیں یہ بٹنز سٹیرنگ پہ بھی دیئے میں ہیں ٹھیک ہے تو چوئس آپ کی ہے کہ فور ایکجمپل ریڈیو آن ہے تو آپ نے اس کا یہاں سے آپ ریڈیو آن کریں گے ٹھیک ہے اور یہ والے جو ہیں اس کو پلس دبائیں گے تو اوپر وہ چینج ہوتا رہے گا چینلز وغیرہ اور بیک کی طرف آئیں گے تو بیک کی طرف ہوتا رہے گا پہلاں مینویل موڈ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو واپس ہوم کا بٹن دبا ہے ہوم سکرین اب ایک اور چیزہ آپ نے دیکھی ہے ڈسپلی اس کا ڈی آئی ای ای سپی یا آپ یہ والا پاور بٹن دبا کے وہ جو سکرین سیور کے طور پر گھڑی آتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں دوسری اپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں دبانا آپ کہتے ہیں کہ یار بس مجھے سکرین ہی نہیں چاہیے کمپلیٹ بلاک سکرین چاہیے تو آپ نے یہ والا جو بٹن ہے یہ آپ جیسے دبائیں گے تو سکرین آپ کی آف ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ کئی لوگوں کو کمپلیٹ بلاک سکرین چاہیے اور کئی لوگوں کو ہوتا ہے میں یہی بٹن ڈسپلی کے بٹن دباؤں گا یہ آن ہو گیا اب کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ پولی مجھے بلاک سکرین نہیں چاہیے ہاں مجھے گھڑی کچھ نظر آئے تو آپ نے یہ پاور بٹن دبا کے رکھنا ہے اور یہ آپ کی گھڑی یہاں پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرنٹ پینل ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ تو مینول ہے اس کے لحاظ سے یہ والا جو آپ کا ہے یہ والا اور وہ والا ٹھیک ہے آپ اس میں کئی لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یار ادھر سے میں نے فور اگزمپل ہوا نہیں لینی مجھے نہیں اٹریک کر رہی تو یہ جو سلور پینل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے رائٹ کی طرف دبا دیں گھما دیں ٹھیک ہے تو ہوا کا فلو بند ہو جائے گا اور اسی سلور والے کو گھما دیں لیفت طرف تو آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہی والی چیز وہ لیفت طرف بھی ہے ملہ آپ نے اس پورے کو نہیں گھمانا آپ نے خالی یہ جو سلور ہے ابھی دیکھئے گا میں موف کر کے دکھاؤں گا آپ کو ایک ٹک ہو گیا اب اس سے آگے نہیں چلتا ٹھیک ہے اور یہی سے اگر آپ نے ہوا دبارہ کھلنی ہے تو یہ آپ کریں گے تو اس طرح آپ کا ایسی کی ہوا آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے یہ آپ آرام سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بات امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں را چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ